ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ڈیفینس لور پوائنٹ یوڈیوب چینل آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس چینل پہ آپ کو روڈ نیوی ائر فورس اور اینڈ اے کے لئے میت کی کلاس ریگولر ملے گی اور وہ بھی سام کی چار بچے آپ کو اپلوڈ کر دی جائیں گی اور اسے آپ دیکھ سکتے ہو اور آج ہم اس یہ پہلی کلاس ہے آج ہم اس کلاس میں دیکھنے والی ہیں ہمارے کے کتنی کیسن آتی ہیں کتنا ہمارے کو ٹائم دیا تھا تھا کتنے نمبر کے کسن آتا ہے کتنے ہمارے کو نیگیٹیو مارکنگ ہوتی ہے اور ساتھ ہم اس میں سلیبس دیکھیں گے کیا کیا نیوی ائر فورس اور اینڈ اے میں کیا کیا سلیبس آتا ہے آپ کو کچھ کو پتا نہیں ہے کچھ لوگ گلت بتا دیتے ہیں تو آج آپ اس ویڈیو میں سبھی صحیح صحیح جانکاریاں پرافت کریں گے ٹھیک ہے کل وہ میت کی بیسک کی کلاس ہوگی مطلب جو بیسک ہوتا ہے وہ اس میں بتایا جائے گا اور آپ جاتی اس کلاس میں آپ کو میت کی پریکٹیس سیٹ بھی کرائے جائیں گے وہ بھی اسی کلاس کے ساتھ اپلوڈ کر دیا جائیں گے اور ہم جتنی بھی میت کی جو کریں گے یہ جو سیریز کرنے والے ہیں یہ سب جتنے بھی ٹوپک کریں گے جو سب ٹوپک ہم ٹرک کے ساتھ کریں گے تو آپ بھی اگر نیوی ائر فورس اور اینڈ اے کی تیاری کر رہے ہو یا کرنے والے ہو یا آپ کا کوئی ریلیٹیو کر رہا ہے یا آپ کا چھوٹا بڑا بھائی کر رہا ہے تو آپ بلیز ان کو ساتھ شیئر کیجئے گا یہ ویڈیو اور ان کو ویڈیو کرنے کے لیے کہا جائے گا اور اس سے پہلے ہم نے کچھ ویڈیو بنا بھی رکھی ہیں اپنے چینل پر اس میں کمپلیٹ آپ کو جو نیوی ائر فورس اور اینڈیا کے لیے جو سلیبس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ اپنے چینل پر ملے گا جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ہم نے کون کونسی ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھی ہیں دیکھو ہم نے یہ سب ویڈیو پہلے سے اپلوڈ کر رکھی ہیں تو آپ چینل پر ویڈیٹ کریے گا اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب پر لیے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیویوگیشن آپ کو ملتا رہے اور ساتھ ہی آپ کو ان سبھی ویڈیو کی جس جس کی آپ کو پیڈیو چاہیے ہوتی ہے جیسے کرنٹ افیر کی یا جی کے کچھ ٹرکی ویڈیو ہیں وہ سبھی کی آپ کو پیڈیو چاہیے ہوتی تو وہ ہم ٹیلیگرام پر چھوٹ دیتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا ٹیلیگرام جوئن کر لی جائے گا ساتھ ہی فیس بک پیج کو بھی لائک کر جائے گا اور اپنی انسٹرگرام کو ہمارے کو فولو کر لی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ بیسک بات ہی تھی میں نے کچھ بتا دی تو چلو تو بھی باتیں ہوں گی تو ہم ویڈیو کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے تو جیلو آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا انٹروڈیکشن انٹروڈیکشن میں کیا ہے کہ ہمارے کے کتنے کیسے آتے ہیں مطلب میوی ائر فورس اور اینڈیو میں کتنے کیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو میوی میں دو گوشٹ آتے ہیں ڈبلے اور ایس آس آر دونوں کا پہلے تو الگ الگ پیپر ہوتا ہے پر ابھی ایک کر دیا گیا ہے تو ان کا ایک پیپر آتا ہے سو نمبر کا پیپر آتا ہے تو اس میں میتھ کے کتنے کیسے ہوتے ہیں اس میں پچیس کیسے ہوتے ہیں ایک کیسے ہوتے ہیں کتنے نمبر کا ہوتا ہے ایک نمبر کا ہوتا ہے ٹوٹل پچیس نمبر کے کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ائر فورس میں کتنے کیسے کیا ہوتا ہے ایرپورٹس میں x group میں یہ math آتی ہے اور y group میں low level pillows کی math آتی ہے ٹھیک ہے وہ دوسری math آتی ہے اور اس میں آتی 12th levelballs کی math آتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کتنے questions ہوتے ہیں 25 question ہوتے ہیں ایک question ایک نمبر کا ہوتا ہے اور 25 نمبر کی total question ہوتے ہیں ڈے میں کتنی questions ہوتے ہیں تو ڈے میں 120 question ہوتے ہیں 2.5 مانچ نمبر کا ایک question آتا ہے تو اسی پرکار پوری نمبر کتنے ہوتے ہیں 300 نمبر کا پورا paper ہوتا ہے ٹھیک ہے تو timing اور negative marking کیا رہے گی تو navy کا timing کیا رہے گا کہ ہمارے کو 100 question دیے جائیں گے ایک گھنٹے کے لیے تو اسی میں ہمارے کو 25 question math کے ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے کو 1 by 4 کی minus marking ہوتے ہیں مطلب کی ایک question غلط ہونے پر point 25 نمبر ہمارے کو کٹ جائیں گے پھر اسی پرکار air force میں ہوتا ہے math کا اور physics کا ساتھ دے دیتے ہیں اور اسے ہمارے کو 40 minute دے دیتے ہیں اور 25-25 question ہوتے تو ان کو ساتھ دیا جاتا تو یا ہم 20 minute مان سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے کو math کے question کرنے کے لیے اور ان میں بھی 1 by 4 کی minus marking ہوتی ہے پھر nda nda کا exam کے لیے 2.5 گھنٹے مطلب ڈھائی گھنٹے ہمارے کو دیا جاتے ہیں اور minus marking کا 1.85 negative marking ہماری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھتے ہمارا syllabus تو syllabus کیا ہونے والا ہے navy air force اور nda ڈے گا تو سب کا لگ بگ سیم ہے کچھ ایک دو ٹوپک آگے پیچھے ہیں مطلب وہ آئے گا جب بتا دو ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بیج گھڑیت میں بیج گھڑیت پہ کون کونسے ٹوپک ہیں ساموچے سمندھ بھلن ہے سمیسر سنکھائی ہیں کرمچے سمچے ہیں لگو گونک ہے اور انوکرم ایم سرینی ہے دیوی پدپر میں ہے ایک binary پردتی ہے یہ binary پردتی ہے ائرپورٹس میں تو نہیں آتی ہے کبھی کبھار اور navy اور nda میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہاں ہاں ہمارا ڈیوی گھات سمیقرن پھر ہمارا matrix اور سانکھ میں دو ہی ٹوپک ہیں matrix اور سانکھ ٹھیک ہے پھر ہمارا نردی شنک بیج گھڑیت تو اس میں ہوتے ہیں ٹوڈی مطلب میں نردی شنک جیامی تھی اس میں سرکل سٹریٹ لائن سرال ریکھا گولا ہائپر بولا یہ مطلب پرولے اتی پرولے وارت یہ سب اس میں آ جائیں گے پھر ہے 3D مطلب 3D میں جائمیتی ہے ٹھیک ہے پھر ہے سدیس 20 گنیت مطلب سدیس اس میں جتنے بھی سدیس ہے نا وہ سدیس کا ٹوپک آ جائے گا پھر ہمارا اوکلن گنیت اوکلن میں کون کون سی ٹوپک آئے گے تو اس میں ایک سیمائی آ جائیں گے ایک سانتیت ہے اوکلن ایت آ جائے گی ایک اوکلن آ جائے گا اور اوکلن کے ان اوپری ہوگا آئیں گے تو یہ اوکلن کا ٹاپک ہوگا پھر ہمارا ہے تک نومیٹری کا تلقین میتی کا تو تلقین میتی میں کون کون سی ہے تلقین میتی ہے مطلب اس میں تلقین میتی ہیں کہ آئیٹменش یہ سب ٹوپک تلقین میتی کے سب بھی ٹوپک ہیں وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر ہمارے پرائیکتہ تو پرائیکتہ میں کیا کیا ہے ایک سانکھی کی تو پرائیکتہ ہے تو ہماری اور ایک سانکھی کی اور ویچھے پن ساہ سماندھ سامان یہ جو سانکھی کی اور یہ ویچھے پن ساہ سماندھ ہے کہ ہمارے کو نیوی اور اینڈیا میں لگ بگ کچھ question ہی پوچھے جاتے ہیں ائر پورٹس میں ان کا question نہیں آتا ہے last topic ہے سمانگنیت میں کون کون سی topic ہے ایک نشطیت سمانگن ہے اور ایک چھتر کلن ہے اوکلن سمیکرن ہے ٹھیک ہے اور ادھیک سالے پس آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر 20 گنیت میں کون کون سے آئیں آوی اور سانک میں کون کون سے آئیں گے پھر کون میتی میں کون سے آئیں گے تیو پر تری بیو میں سمانگن ہے اوکلن سمیکرن میں کون کون سے ہیں اور سمانگن گنیت ہے اوکلن سمیکرن میں کون کون سے ہیں اور سدیس بیجی گنیت میں کون سے ہیں سانکیو کی پرائکتہ میں کون کون سے ہیں تو یہ سب topic ہے یہ اتنی topic ہے اور اگر آپ اس کی پوری pdf چاہتے ہیں اور اس کی pdf آپ کو telegram پر ملے جس کا link description میں ہے تو ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا اگر آپ بھی میت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کے ساتھ جڑے اگر آپ کو کوئی دوست ہے آپ کو کوئی relative کر رہا تو اسے بھی guide ضرور پریج جئے گا ڈھنیواد